بھگوان کو اپنا دوست بنا لو پھر تم کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا جب تک اوپر والا تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت تم کو ہارا نہیں سکتی بھگوان کہتے ہیں کہ اس مطر سے اچھا شطرو ہے جو پیٹ پیشے وار نہیں کرتا ہے بھگوان پر یقین اور کبھی نہ ہارنے والا ایٹی ٹوٹ ہو تو کامیابی تمہارے قدم چھومیں گی ہر ڈگر ہر پل تیرے ساتھ ہیں سب بھلے ہی ساتھ چھوڑ جائیں لیکن بھگوان کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے ایشور کی اپستیتی ہر جگہ ہے صرف اسے دیکھنے والا چاہیے بھگوان اپنے بندوں پر اس کی جیلنے کی شمتہ سے زیادہ اسے آجمائش میں نہیں ڈالتا ہے بھگوان کا کہنا ہے جب بھی تم اکیلے محسوس کیا کرو تو مجھے یاد کر لیا کرو تمہاری تنہائی دور ہو جائیں گی بھگوان میں یقین رکھنے والے لوگ کبھی تنہا نہیں ہوتے ایشور دوارہ لی گئی ہر پرکشا سرپ انسان کی پرگتی کے لیے ہی ہوتی ہے جو منشہ ہر حال میں سرپ سچ کا ہی ساتھ دیتا ہے وہ ایشور کے مارگ پر ہے بھگوان کا کہنا ہے جب سب تیرا ساتھ چھوڑ دے ہار کر تھک جاؤ تو چلے آنا میرے پاس میں تیرے سارے گناہوں کو مات کر دوں گا نہ مندر میں شپاہ ہیں نہ مججد میں شپاہ ہیں جس کے دل میں انسانیت ہے اس دل میں ہی خدا ہے اچھے لوگوں کی بھگوان پرکشا بہت لیتا ہے پرنتو ساتھ نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو بھگوان بہت کچھ دیتا ہے پرنتو ساتھ نہیں دیتا ایشور کے ہر فیصلے پر خوش رہو کیونکہ ایشور وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ ایشور وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے ایک بھگوان آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے جسے ہم ماں باپ کے نام سے جانتے ہیں ایشور کہتے ہیں اداس نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں پلکوں کو بند کر اور دل سے یاد کر میں کوئی اور نہیں تیرا وشواس ہی ہوں بھگوان سے نراش کبھی مت ہونا سنسار سے آشا کبھی مت کرنا نیت اچھی تو بکتی بھی سچی کسی وقتی نے سنت سے پوشا بابا آپ بڑے ہیں پھر بھی نیچے کیوں بیٹھتے ہیں سنت نے جواب دیا نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو اس دور میں بھی وفا کی امید کرتے ہیں یہاں تو دعا قبول نہ ہونے پر لوگ بھگوان تک بدل دیا کرتے ہیں بھگوان وہ نہیں ہے جو من کی من و کامناوں کو پورا کرتا ہے بلکہ بھگوان وہ ہیں جو من سے من و کامناوں کا ناش کرتا ہے دھنیواد بھگوان آپ کا آپ نے ساتھ تب دیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے تھی اگر آپ ہر خوشی پر بھگوان کو دھنیواد نہیں کہتے تو ہر دکھوں پر تحمد کیوں دیتے ہیں میں شکریہ کروں تیرے تو کہاں تک کروں میں نے سر جھکایا کم تیرے احسان بہت ہے مجھ کو پھر وہ سنہرہ نجارہ مل گیا نجرو کو جو دیدار تمہارا مل گیا اور کسی چیز کی تمنا کیوں کروں میرے بابا جب مجھے تیرا سہارا مل گیا ایشور ہماری دعاوں کو تب بھی سمجھتا ہے جب انہیں کہنے کے لئے ہمارے پاس لبج نہیں ہوتے بھگوان سے نہ ڈرو تو چلیں گا لیکن کرموں سے جرور ڈر نہ کیونکہ کیے ہوئے کرموں کا پھل تو بھگوان کو بھی بھوگنا پڑتا ہے فورصت نہیں انسان کو گھر سے مندر تک جانے کی اور خواہشیں رکھتا ہے سکھی ہونے کی ایشور کا وعدہ تو ستاروں کی طرح ہے جتنی کالی رات ہوں گی وہ اتنا ہی جادہ تیج چمکیں گے ایشور نے سب کو ایک جیسا سادھارن انسانی بنایا ہے بعد میں انسان خود کو مہان بناتا ہے نہیں ہی ایشور کی جندگی سو سال کی دے لیکن جتنی بھی دے بے مثال دے وشواس کے ساتھ آپ آگے بڑھنا شروع کریں ایشور تمہارے لئے راستہ خود بنا دیں گے بھگوان سے نراش کبھی مت ہونا سنسار سے آشا کبھی مت کرنا کرم بھومی پر فل کے لئے میند تو سب کو کرنا پڑتا ہے بھگوان صرف لکیرے دیتا ہے رنگ تو ہمیں ہی بھرنا پڑتا ہے بھگوان نہ دکھائی دینے والے ماتا پتہ ہیں اور ماتا پتہ دکھائی دینے والے بھگوان ہیں دوسروں کے ساتھ ویسی ہی ادارتہ برتو جیسی ایشور نے تمہارے سادھ برتی ہیں ایشور سے کچھ مانگنے پر نہ ملے تو اس سے ناراج نہ ہو نہ کیونکہ ایشور وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے ایشور سے بہتر دوست کوئی ہوئی نہیں سکتا بھگوان سے جھوڑنے کا سروتم مارک دھیان اور پراتنہ ہے انہیں جرور اپنائیں آلسی لوگوں کے لئے کام کے لئے ہی بھگوان بہت کھو چکا ہوں اب کھونے کی طاقت نہیں مجھ میں ہی خدا یہ جو کچھ لوگ میرے ہیں انہیں میرا ہی رہنے دے مالک پر بروسہ رکھ اپنے گموں کی نمائش نہ کر جو تیرا ہے وہ چل کے آئیں گا تیرے دھر پہ روز روز اسے پانے کی خواہش نکر پانچ پہل کام کیا تین پہر سوئے ایک گڑی نہ ہری بجے تو مکتی کہاں سے ہوئے جو کچھ ہیں تیرے دل میں سب اس کو خبر ہے بندے تیرے ہر حال پر بغوان کی نجر ہیں تیری مہر پر شک نہیں ہے مجھے ہے میرے پرماتمہ شک تو یہ ہے مجھے کی کیا میں تیرے رحم کے قابل ہوں گالب نے یہ کہہ کر توڑ دی مالا گن کر کیوں نام لوں اس کا جو بے حساب دیتا ہے پر سب کو اچھا لگتا ہے لیکن جو سب کے سامنے جھکتا ہے وہ پر بھی اچھا لگتا ہے شاید میرے پاس سب خوش نہیں پر اشور نے مجھے وہ سب دیا ہے جس کی مجھے جرورت ہے میں اس کے لئے اشور کا آباری ہوں مجھے کون یاد کرے گا اس مطلب دنیا میں ہے اشور یہاں تو بنا مطلب کے لوگ تجھے بھی یاد نہیں کرتے بغان کہتے ہے جب بھی اکیلا پن محسوس کرو مجھے یاد کر لیا کرو جب بھی لگے ہار رہے ہو تو مجھے یاد کر لیا کر لیا یاد رکھنا تم میں وہ ہر گھن ہے جو تمہیں کامیاب بنا سکتا ہے کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے اشور کا فرمان ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرو بنا اس امید کے کہ سامنے والا تمہاری مدد کرے گا میں ان راستوں سے بھی تمہاری مدد کروں گا جس کی کلپ نہ بھی تم کر نہیں سکتے اشور انہی کی سائطہ کرتا ہے جو سائطہ کرتے ہیں آدمی جتنا اسمرت ہیں بغان اتنا ہی سمرت ہے اس کی کرپا اپرم پار ہے اور وہ ہجار شور کے دو ہی نواز اسطان ہیں ایک بیکھنٹ میں اور دوسرا نمر ہردے میں دھرم کے ان بیعپاریوں سے تو وہ دکاندار اچھے ہیں جو گیتہ قرآن اور بائبل کو ایک ساتھ سجا کر رکھتے ہیں رادہ نے بغوان شری کشن سے پوشا پیار کا اصلی مطلب کیا ہوتا کہ جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں پیاری کہاں ہوتا ہے رادہ کہتی ہے دنیا والوں سے تمہارے اور میرے پیار میں بس اتنا ہی انتر ہیں پیار میں پڑھ کر تم نے اپنا سب کچھ کھو دیا اور میں نے خود کو کھو کر سب کچھ پا لیا کسی کے پاس ایگو ہے وہ بھی بڑا کیوٹ ہے مت رکھ اپنے دل میں اتنی نفرت ہیں ہے انسان جس دل میں نفرت ہے اس دل میں بغوان نہیں رہتا منجلے مجھے شوڑ گئی راستے نے پال لیا ہے جا جندگی تیری جرت نہیں مجھے میرے بغوان نے سنبھال لیا ہے کرم کا فل وقتی کو ٹھیک اسی طرح ڈون لیتا ہے جیسے کہ کوئی بچڑا ہجاروں گائیوں کے بیچ اپنی ماں کو ڈون لیتا ہے اپنا پر آیا چھوٹا بڑا میرا تیرا یہ سب اپنے من سے مٹا دو اور پھر سب تمہارا ہے اور تم سب کے ہو منش اپنے وشواز سے بغان کہتے ہیں کہ سب اچھے کام چھوڑ کر پورا روپ سے تم مجھ میں سمرپت ہو جاؤ میں تمہیں سب پاپوں سے مقت کر دوں گا میں سب پرانیوں کو جانتا ہوں سب کے بوت بوش اور ورطمان کو جانتا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا کیول کرم کرنا ہی منشہ کے وش میں ہے کرم فل نہیں اسی لئے تم کرم فل کی آ سکتی میں نفس ہو تتہ کرم کا تیاغ بھی نہ کرو قسمت کے سہارے مجھے نہ شوڑ میرے بغوان مجھے تیری رحمت کے سوا کسی اور پر یقین نہیں مجھے کیا پروا جمان کیا کہتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میرا بغوان مجھے اپنا کہتا ہے یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر سمیں صحیح ہے تو آپ جیون سے کچھ نہیں سیکھتے اپنا درد بغوان سے باٹ لیا کرو پھر درد جانے دو جانے اور بغوان جانے بہت خوبصورت ہے میرے خیالوں کی دنیا بس بغوان سے شروع اور بغوان پر ہی ختم جانتے ہو بغوان کیوں تم پر ہمیں گرور ہے کیونکہ تمہارے ہونے سے ہماری جندگی میں نور ہے بغوان کہتے ہیں کہ میں انہیں گیان دیتا ہوں جو صدا مجھ سے جڑے رہتے ہیں اور جو مجھ سے پریم کرتے ہیں بینہ کسی ڈر کے کرتے رہنا چاہیے جو ویکتی اپنے قرم سے ومک ہو جاتا ہے اس کا بغوان بھی آدھر نہیں کرتے بغوان کہتے ہیں کہ کسی کا دل اتنا بھی مد دکھاؤ کہ وہ پراتنہ کرتے سمیں تمہارے درد کے قارن میرے سمکش روئی ایشور سے مانگنا کہ وہ پہاڑ کو چھوٹا نہیں کرے بلکہ چڑھائی کو آسان بنائے ہے میرے بغوان اگر میں پیار میں پڑھنے والا ہوں تو مجھے کسی ایسے وقتی کے دل کو چھونے دو جس کا دل آپ سے جنا ہوا ہے ایشور اسمبھو کو بھی سمبھو بناتا ہے دیرے رکھیں واسطہوں میں ایشور کا وعدہ سبتے ہیں آپ لوگوں کو خوش کرنے کی تلنا میں بغوان کو پرسن نہ کرنے میں ادھک روچی رکھئے آپ کے اور بغوان کے بیچ میں سب سے بڑی بادہ آپ سوئے ہیں سب سے اچھا قرم یہی ہے جب آپ کی عجیب بغوان کی یاد سے گیلی ہوتی ہے بغوان جانتے ہیں کہ آپ کے لئے سب سے اچھا کیا ہے اور کب آپ کے لئے یہ سب سے اچھا ہوں گا آپ کے اور بغوان کے بیچ کوئی نجتہ نہیں ہے سات جنتوں کے اوپر سے بھی وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ کی پراتنائیں کبھی خارج نہیں ہوتی بغوان آپ کی پراتنائوں کا جواب الگ الگ طریقوں سے دیتا ہے جتنا عدیق آپ بغوان کو یاد کریں گے اتنا عدیق آپ بغوان کے پریم میں پڑیں گے بغوان اپنے سب سے مجبوط سینکو کو ہی سب سے عدیق کٹھن لڑائی دیتا ہے جب لوگوں کو اور حالات کو سنبھال نہ مشکل ہو جاتا ہے تو پیشے ہڑ جائیں اور اپنے بغوان کے آشیر وعدوں کو گنیں